ہلو ایوریون ویلکم بیک ٹو فلم ایکس پلینو فلم کی کہانی بیس ہے ایک سنائپر پہ جس نے بہت سے امریکن سولجرز کو موت کے گھاٹ اتارا امریکہ اور ایراک کی جنگ ختم ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی دو امریکن سولجرز کو ایراک میں بیجا جاتا ہے ایک پائپ لائنگ کی حفاظت کرنے کے لیے کیونکہ وہاں پہ ورکرز سیف نہیں تھے کوئی تھا جو ان کو شوٹ کر رہا تھا امریکن سنائپر میتھیوز اور آئیزیک کو وہاں بیجا جاتا ہے ان دونوں کا کام تھا ان لوگوں کو مار دینا جو ان ورکرز کو شوٹ کر رہے تھے وہ دونوں تیز دھوپ میں پتھروں کے بیچ میں چھپ کے دشمنوں کو ڈھونڈ رہے تھے کافی زیادہ ڈھونڈنے کے بعد بھی انہیں کوئی نظر نہیں آتا اور انہیں ویٹ کرتے کرتے بائیس گھنٹے پورے ہو گئے تھے میتھیوز کا سبر ٹوٹ رہا تھا وہ آئیزیک سے کہتا ہے مجھے لگتا ہے یہاں کوئی نہیں ہے اور وہ یہاں سے اٹھ کے نیچے کی طرف جانا جاتا ہے لیکن آئیزیک اسے روک لیتا ہے آئیزیک اسے کہتا ہے ہو سکتا ہے یہاں کوئی سنائپر ہو اور وہ سنائپر جوبا بھی ہو سکتا ہے جو عراق کا نمبر ون سنائپر تھا اور وہ بہت خطرناک تھا لیکن میتھیوز کی بات یہ کہہ کے ڈال دیتا ہے صرف تیس سیکنڈ میں کوئی آٹھ لوگوں کو کیسے مار سکتا ہے میتھیوز کو لگتا ہے یہاں جتنے بھی لوگ مارے گئے ان پہ کسی گروپ نے حملہ کیا لیکن آئیزیک کو لگ رہا تھا کہ یہاں کوئی نہ کوئی سنائپر ہے اب انہیں ویٹ کرتے ہوئے 22 سے بھی زیادہ گھنٹے ہو گئے تھے اور میتھیوز کا صبر جواب دے گیا تھا اور اب وہ نیچے کی طرف جا رہا تھا آئیزیک اسے روکتا ہے لیکن وہ اس کی بات نہیں مانتا آئیزیک کا پورا دھیان میتھیوز پہ تھا اور وہ ریڈیو پہ بات کر رہے تھے میتھیوز جا کے نوٹ کرتا ہے یہاں پہ جتنے بھی لوگ مارے گئے ان سب کو ہیڈ شوٹ لگی تھی اور میتھیوز کو ٹانگ پہ ایک گولی لگتی ہے آئیزیک اس کے پاس جاتا ہے اور وہ سنائپر آئیزیک پہ بھی گولیاں چلاتا ہے ان سے بچنے کے لیے آئیزیک زگزگ میں بھاگتا ہے تاکہ وہ سنائپر آئیزیک کا نکانہ نہ لے سکے آئیزیک میتھیوز کے پاس پہنچتا ہے آئیزیک سے سوری بولتا ہے کیونکہ اس نے اس کی بات نہیں مانی اور یہاں پہ آ گیا آئیزیک اپنی ٹانگ پہ پٹی بانتا ہے تاکہ خون ضائع نہ ہو اور وہ ہیڈ کوارٹر سے کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ مدد بلا سکے لیکن ریڈیو کا انٹینہ ٹوٹ گیا تھا کیونکہ اس سنائپر نے سیدھا ریڈیو کے انٹینے کو ٹارگٹ کیا تھا تاکہ وہ بیس سے رابطہ نہ کر سکے میتھیو اپنی رائیفل تک پہنچنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن آئیزیک اسے کہتا ہے کہ تم کوئی حرکت نہ کرو ورنہ وہ سنائپر تمہیں گولی مار دے گا آئیزیک دیوار کے ایک سراخ میں اپنا سپورٹر لگا دیتا ہے تاکہ وہ سنائپر کو ڈھونڈ سکے وہ اپنی ٹانگ میں لگی گولی کو باہر نکالتا ہے اور بینڈج لگاتا ہے لیکن اس کا کافی زیادہ خون بیسٹ ہو گیا تھا درد کی وجہ سے آئیزیک بے ہوش ہو جاتا ہے اور جب اسے ہوش آتا ہے تو کوئی ریڈیو پہ اس سے کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا اسے لگتا ہے کہ کوئی ہیڈکوارٹر سے اس سے کونٹیکٹ کرنا چاہتا ہے اس لئے وہ اپنا نام اور پوزیشن بتا دیتا ہے اور وہ بتاتا ہے کہ ہم دونوں کو گولی لگی ہے اور ہمیں ہیلپ چاہیے تب ہی اس سے پوچھا جاتا ہے کہ ہمیں اپنی ایکزیکٹ لوکیشن بتاؤ یا پھر کھڑے ہو کے گولی چلاو کیونکہ تم ہمیں نظر نہیں آرہے آئیزیک جانتا تھا کہ یہ رولز کے خلاف ہے اور اس لئے آئیزیک کو اس آدمی پہ شک ہونے لگتا ہے اور وہ اس کی باتوں کو ووٹ سے سنتا ہے کیونکہ اس کا ایکسنٹ امریکنز کی طرح نہیں تھا آئیزیک سمجھ جاتا ہے کہ یہ وہی سنائپر ہے جس نے ان پہ گولیاں چلائی اور وہ اسے مارنا چاہتا ہے اس لئے وہ اس کی ایکزیکٹ لوکیشن جاننا چاہتا ہے اسے آئیزیک کی ریڈیو فیکیونسی مل گئی تھی اس لئے وہ اس سے بات کر رہا تھا آئیزیک اسے کہتا ہے کہ میں جان گیا ہوں تم وہی سنائپر ہو جس نے مجھے شوٹ کیا اب آئیزیک اسے اگنور کر کے بیس میں کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ سنائپر اسے کہتا ہے کہ مجھ سے بات کرتے رہو ورنہ میں میتھیو کو گولی مار دوں گا اس لئے آئیزیک اسے باتیں کرنے لگتا ہے تاکہ میتھیو زندہ رہے وہ آئیزیک سے پوچھتا ہے کہ تمہاری فیملی میں کون ہے اور تم سنائپر کیسے بنے لیکن آئیزیک اسے کچھ نہیں بتاتا اور اسے باتوں میں الجائے رکھتا ہے اس کے ساتھ وہ ایک میپ تیار کرتا ہے جس کے ذریعے وہ اس کو ڈھونڈ سکے وہ اپنے بیگ میں سے پانی کی بوتل نکالتا ہے اور اس میں پانی نہیں ہوتا کیونکہ سنائپر نے اس پہ بھی گولی ماری تھی وہ سنائپر کہتا ہے کہ میں نے جان بوجھ کے پانی کی بوتل میں گولی ماری تھی اب تم پیاس سے مر رہے ہو اور تمہارا بہت زیادہ خون بھی زائع ہو گیا ہے اور تم بے سے بھی کونٹیکٹ نہیں کر سکتے اور ایسے ہی تم تڑپ تڑپ کے مر جاؤ گے تب آئیزیک اسے کہتا ہے کہ تم ایک آتنگوادی ہو وہ اس بات پہ ہسنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ تم لوگ ہمارے ملک میں بندوق لے کے آتے ہو اور ہم پہ ہی گولیاں جلاتے ہو اور تم ہمیں ہی آتنگوادی کہہ رہے ہو کافی ڈونڈنے کے بعد آئیزیک اس سنائپر کی لوکیشن جان جاتا ہے وہ کچرے کے دھیر میں چھپا تھا لیکن ابھی بھی آئیزیک کو اس کی ایکزیکٹ لوکیشن نہیں پتا تھی چوبیس گھنٹے کچرے کے دھیر میں چھپ کے رہنا اور وہاں سے اتنا پرفیکٹ نشانہ لگانا یہ کام صرف جوبہ ہی کر سکتا تھا جس نے پچاس سے بھی زیادہ امریکن سولجرز کو موت کے گھاٹ اتارا اور اسے بہت ڈونڈنے کی کوشش کی گئی لیکن وہ آج تک کبھی ملا ہی نہیں اور اسے گوسٹ بھی کہا جاتا ہے آئیزیک اسے کہتا ہے کہ تم جوبہ ہو لیکن وہ آدمی جوبہ ہونے سے انکار کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ایک عام آدمی ہوں آئیزیک اس کی لوکیشن پتا کرنے کے لیے اپنی گن کے اوپر جیکٹ اور اپنا ہیلمٹ لگا کے اس کو دیوار سے اوپر کرتا ہے لیکن وہ سنائپر اس پہ فائر نہیں کرتا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یہ آئیزیک کی چال ہے کچھ دیر بعد وہاں آندھی چلنے لگتی ہے اور آئیزیک اس کا پورا فائدہ اٹھاتا ہے وہ ایک مرے ہوئے سولجر کے پاس جاتا ہے اور اس کا بیگ اٹھا کے واپس وال سے پیچھے چھٹ جاتا ہے تاکہ اسے اس بیگ میں سے کوئی ضروری چیز مل سکے وہ واپس آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ اس کا سپورٹر ٹوٹ چکا ہے ریڈیو پہ میتھیو کی آواز آتی ہے اسے پتہ چلتا ہے کہ میتھیو ابھی بھی زندہ ہے وہ میتھیو کو سنائپر کی لوکیشن بتاتا ہے اور سنائپر کو اپنی باتوں میں لگا کے رکھتا ہے تاکہ میتھیو رائیفل تک پہنچ سکے وہ سنائپر بتاتا ہے کہ وہ ایراک میں ایک ٹیچر تھا ایک دن امریکنز نے سارے بچوں کو مار دیا اور تب سے اس نے امریکنز سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا تیز ہوا کی وجہ سے کافی دھول اڑی تھی جس کی وجہ سے وہ سنائپر میتھیو کو دیکھ نہیں پا رہا تھا اس سب کے بیچ میتھیو اپنی رائیفل تک پہنچ جاتا ہے اور وہ آئیزیک کی بتائی ہوئی لوکیشن پہ فائر کرتا ہے میتھیو گن ریلوڈ کر رہا تھا تب ہی اس کی بازو پہ آکے گولی لگتی ہے جان بچانے کے لیے وہ آئیزیک کی طرف جانے لگتا ہے اس سے پہلے ہی وہ سنائپر میتھیو کو ہیڈ شوٹ مار دیتا ہے اور یہاں میتھیو آئیزیک کی آنکھوں کے سامنے مارا جاتا ہے یہ دیکھ کے آئیزیک رونے لگتا ہے اس کا دوست اس کی آنکھوں کے سامنے مارا گیا اور وہ اسے بچا نہیں سکا اس کے بعد وہ سنائپر پوچھتا ہے کہ وار تو کب کی ختم ہوگی اس کے بعد بھی تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو آئیزیک کہتا ہے کہ میں نہیں جانتا میں بس اپنے گھر جانا چاہتا ہوں اور اپنی فیملی سے ملنا چاہتا ہوں سنائپر کہتا ہے کہ تم اتنی آسانی سے گھر نہیں جا سکتے آئیزیک کو ریڈیو پہ کچھ آواز سنائی دیتی ہے وہ بیس سے کونٹیکٹ کرتا ہے لیکن اس کی آواز بیس تک پہنچ نہیں پا رہی تھی بس وہ ان کی آواز سن سکتا تھا تب وہ سنتا ہے وہ سنائپر آئیزیک بن کے ہیڈکوارٹر سے مدد مانگ رہا ہے تب آئیزیک کو سمجھ آتی ہے کہ اصل میں مرنے والے لوگوں نے کبھی مدد مانگی ہی نہیں کیونکہ سنائپر نے انہیں پہلے ہی مار دیا تھا ان کی انفرمیشن پوچھ کے اور اسی نے بیس پہ کونٹیکٹ کیا تھا تاکہ مدد کے لئے اور لوگ آئیں اور وہ ان کو بھی مار دے وہ ایسے ہی جال بچھا کے ایک ایک امریکن سولجر کو مارا تھا تب آئیزیک کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ سنائپر کتنا خطرناک ہے بہت زیادہ خون بہنے اور پانی نہ پینے کی وجہ سے آئیزیک بہوش ہو جاتا ہے جب اسے ہوش آتا ہے تب اسے ایک ہیلیکپٹر کی آواز سنائی دیتی ہے وہ سنائپر سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اسے کوئی رپلائی نہیں ملتا وہ میتھیو کی گن اپنے پاس کھینچ لیتا ہے اور اسے نظر آتا ہے کہ ہیلیکپٹر اس کے پاس آ رہا ہے آئیزیک اس دیوار کو گرا دیتا ہے اور کچرے کی ڈیر کی طرف نشانہ لگاتا ہے سنائپر بھی آئیزیک پہ ایم کر کے بیٹھا تھا لیکن دھول اور مٹی کی وجہ سے اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا وہ آئیزیک پہ فائر کرتا ہے اور اس کی گن سے نکلتا ہوا فلیش آئیزیک دیکھ لیتا ہے اور آئیزیک ٹھیک وہیں فائر کرتا ہے اس کے پاس سنائپر کی طرف سے فائر آنا بند ہو جاتا ہے جس سے آئیزیک کو لگتا ہے کہ وہ مر گیا آئیزیک اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے لیکن ابھی بھی وہ اندر سے ڈر رہا تھا کہ اگر وہ زندہ ہوا تو وہ اسے مار دے گا لیکن آئیزیک پہ کوئی بھی فائرنگ نہیں ہوتی اب آئیزیک کو کنفرم ہو جاتا ہے کہ وہ مر چکا ہے اتنی دیر میں ہیلیکپٹر لینڈ کرتا ہے اور اس کے ساتھی آئیزیک کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اب وہ ہیلیکپٹر فلائے کرنے لگتے ہیں تب ہی ان کے ہیلیکپٹر پہ فائرنگ ہوتی ہے اور وہ ہیلیکپٹر کریش ہو جاتا ہے اور اس نے سب کو مار دیا وہ سنائپر پھر ہیٹ کوارٹر سے کوٹیکٹ کرتا ہے اور انہیں ساری سیچویشن بتاتا ہے وہ ان کے نام یوز کرتا ہے اور ان سے مدد مانگتا ہے یہ سنائپر اور کوئی نہیں بلکہ جوبا تھا اس کے ساتھ ہی یہ مووی یہاں پہ ختم ہو جاتی ہے مووی کا نام ہے دا وال اور یہ دوہزار سترہ میں ریلیز ہوئی تھی